اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں چینل پویٹری رانگ آفیشل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلیم اختر تو بچو آج ہم نیکس لیکچر میں جو ہے چارٹر ایکٹ 1813 کی ڈسکشن کریں گے تو ڈسکشن سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح آنے والی تمام جو لیکچر کی ویڈیویں آپ کو ملتی رہیں تو چلیں ہم اب اپنے لیکچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں 1813 تو اس میں پہلا کوئیسٹ نہیں ہے کہ چارٹر ایکٹ ہے کیا کب پیش ہوا اس کے مقاصد کیا تھے ٹھیک ہے اس کی ریکمنڈیشن کیا تھیں اس کے ریزلٹ کیا تھے وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں تو چارٹر ایکٹ جو ہے 1813 میں پیش کیا گیا The East India Company Act 1813 چارٹر ایکٹ کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے East India Company Act یہ 1813 میں پیش کیا گیا ٹھیک ہے اور East India Company Act 1813 کا دوسرا نام کیا ہے چارٹر ایکٹ 1813 اب یہ ایکٹ ہے کیا It is an act of Parliament of the United Kingdom یہ United Kingdom کی پارلیمنٹ کا ایک قانون ہے ایک مساویدہ ہے جس کے تحت جو رینیو کرتا ہے کس چیز کو وہ چارٹر ایشو کیا گیا تھا To British East India Company یعنی East India Company کو جو ایک چارٹر ایشو کیا گیا تھا اس کو رینیو کرنے کے لیے نئے سیرے سے دوبارہ اپلائے کرنے کے لیے یہ چارٹر ایکٹ بنایا گیا And continue the company rule in India اس چارٹر کے تحت جو کمپنی تھی East India Company اس کا جو حکمرانی ہے انڈیا میں وہ برقرار رکھی گئی اس کو لے کے آگے چلا گیا The company commercial monopoly was ended لیکن جو اس کی تجارتی مناپلی اجارہ داری تھی وہ ختم ہو گئی Except for the tea trade with China Reflecting the growth of British power in India صرف چینہ کے ساتھ جو ان کی چائر کی تجارت تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ جو British power ہے انڈیا میں کتنی اس کی growth ہے اس کو ظاہر کرتی صرف اس کے اوپر اس کی مناپلی رہ گئی باقی ساری جگہ سے جو ہے اس کی جو کمپنی مناپلی تھی East India company کی وہ ختم ہو گئی اچھا بھی اس ایکٹ کی جو مقاصد وہ کیا تھے The act expressively asserted یہ جو ایکٹ ہے یہ مساودہ ہے واضح طور پر asserted زور دیتا ہے The crown sovereignty خودمختاری پر over British India اس ایکٹ نے جو ہے British India کے اوپر جو خودمختاری کی واضح طور پر جو ہے اس کی خودمختاری پر زور دیا It allocated RS 1 lakh To promote education in India اس نے تعلیم کو پرموٹ کرنے کے لیے 1 lakh جو ہے وہ invest کی allowed کیے This act permitted Christian missionaries to propagate English اس ایکٹ نے اجازت دی کرسچن جو مذہب کے مشنری تھے ان کو کہ وہ انگلیس کو پڑھیں اس کو پرابوگیڈ کریں اور اپنے مذہب کو فروغ دیں آخری اس کا مقصد ہے The power of the provincial government and courts in India over European British subjects یعنی جو سبائی گورنمنٹس تھی اور عدالتیں تھی انڈیا میں اس کے اوپر یورپیان جو سبجیکٹس تھی ان کا اثر was also be strengthened by act اس ایکٹ کے ذریعے اس کے جو اسوہ سے رسوع کو جو ہے بڑھایا گیا financial provision was also made to encourage to the revival in Indian literature and for the promotion of science ٹھیک ہے انڈیا لیٹریچر کو جو ہے عدب کو encourage کرنے کے لیے اور اس کو promote کرنے کے لیے سائنس کو جو ہے یہ ایکٹ لاغو کیا گیا اس کے بعد جو changes ہیں وہ کیا ہیں changes brought about by the charter اس charter کی مطلب سے کون سی تبدیلیں لائیں گی نمبر ایک for the first time پہلی دفعہ the British Parliament admitted that education in India پہلی دفعہ برطانوی پارلیمنٹ نے یہ قبول کیا کہ انڈیا میں جو تعلیم ہے has a claim on public revenue اس کا جو ہے عوامی جو ذرہ مبادلہ اس کے اوپر اس کا اثر ہے نمبر ٹو پہ the commercial monopoly of the company in India was terminated وہ جو اس انڈیا کمپنی کی جو مناپلی تھی وہ ختم کر دی گئی the shores of India thrown open to the missionaries of the UK یعنی United Kingdom کے آنے والے تمام missions کے لئے جو انڈیا کے ساحل ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا نمبر تین restriction made on all missionary members in the north India were removed یعنی اس میں وہاں پہ یہ شرائط تھی کہ انڈیا کے جتنے بھی missions آتے ہیں ان کو north UK کے ان کو north انڈیا من جاننے کی جاتھ نہیں تھی لیکن اس ایکٹ کے ذریعے ان کے اوپر یہ پابندی بھی ہٹا دی گئی تو یہ تھا charter deck نٹالت ہوتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آئے گا اس کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ